ہائی فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ویل سی کی سیٹنگ میں آپ سکرین جو آپ کوئی گانا پلے کرتے ہیں جو کہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سیٹ پہ موبیل ہوتا ہے ویل سی سکرین آٹومیٹک اس سائیڈ پہ جو ہے اپنے آپ تبدیل ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے آپ اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں فرنڈز تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ویل سی کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنڈز جہاں دکھیں ساری اب ادھر ویڈیوز آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سیٹنگ بھی کچھ اور کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کارڈ کی اپشن الگ سے آ جائے اور موبیل کی میموری جو ہے وہ الگ سے آ جائے تو اس کے لیے سائیڈ بھی آپ کو یہ نشان نظر آ رہے ہیں تین لین ہے چھوٹی چھوٹی آپ لوگ نے اس کو کلک کرنا ہے جو لیفٹ کونے میں موجود ہیں اب اس کو جب کلک کریں گے نیچے دیکھیں آپ کو اپشن بھی لے گی ڈائریک ٹریز ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ جیسے اس کو کلک کریں گے دیکھیں آپ شن آگی ہے سب سے پہلے اوپر ہے انٹرنل میموری دوسرے نمبر پہ ہے ایکسٹرنل کارڈ ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ والی سیٹنگ اب ہو گئی اب میں آپ کو کوئی ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہ ویڈیو دیکھیں یہ میں نے ویڈیو پلے کی ہے تو یہ کچھ اس طرح پلے ہوئی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو پھر سے بھی یہ آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں اب اس کو پلے کرتا ہوں اگر میں ہوبیل اس طرح کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح ہوگی اب اس کو آپ لوگوں نے سیٹ کی اس طرح کرنا ہے کہ اگر جو بھی آپ ویڈیو آپ پلے کریں وہ ایک ہی سیٹ پر پلے ہو یا تو یعنی کہ موبیل کا سیدھا کریں تو یعنی پورٹریٹ موڈ میں اگر موبیل آپ نے سائیڈ پر رکھا ہوا تھے لینڈسکیپ موڈ میں یعنی فل سکرین کے ساتھ پلے ہو آپ نے اس کو کیس طرح سیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے چلے آنا ہے یہاں پر جو تین لکیرے ہیں تین لائنے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو مل جائے گی لاسٹ والی یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا یہاں سے دوسرے نمبر پر کھڑی ہے تو اس کو آپ لیں کلک کرنا ہے پریفرنس کو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تھوڑا سانی چاہ جانا ہے یہ آپ کو آپشن مل رہی ہے ویڈیو سکرین اورینٹیشن ٹھیک ہے آپ اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپشن پہلے سے لگی ہے آٹومیٹک یعنی جب ہم موبیل سیدھا پکڑیں گے تو ویڈیو جو ہے ہماری سیلی چلے گی اگر ہم موبیل کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں گے یعنی لینٹسکیپ کی شکل میں کر دیں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے جو چل رہی ہوگی وہ اس طرح تبدیل ہو جائے گی اب یہ دیکھیں لاسٹ والی اپشن ہے پورٹریٹ موڈ کی اگر وہاں سیدھا پر رکھتے ہیں تو جو ویڈیو پلے ہوتی ہے وہ پورٹریٹ موڈ میں ہوتی ہے اگر ہم موبیل کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لینٹسکیپ کی حالت میں جو ویڈیو ہوتی ہے وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو سیٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہم ویڈیو پلے کریں وہ لینٹسکیپ میں یعنی فول سکرین کے ساتھ پلے ہو تو میں اب اس کو کلک کروں گا یہ دیکھیں میں نے آپ اس کو کلک کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اپشن اب اس کو یہ اپشن اب روکے ہو چکی ہے اب بے کا جان ہے اب میں آپ کو کوئی بھی ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں یہ ویڈیو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں موبیل سیدھا کروں چاہے جس طرح بے کروں یہ میری ویڈیو بلکل اسی حالت میں پلے ہوگی اس میں کوئی تفضیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے فرینڈز یہ ایک آسان طریقہ ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں اگر میں سیدھا لیٹا ہوتا ہوں تو موبیل میرا سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑا کر کے میں دیکھتا ہوں آپ یعنی لینٹس کے بھی شکل میری ویڈیو پلے ہو رہی ہوتی ہے اور جب بھی میں کسی سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں کبھی دائیں سیڈ پہ کبھی بائیں سیڈ پہ ہوتا ہوں تو میری سکرین جو ہے کبھی سیدھی ہو جاتی ہے کبھی فول ہو جاتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے تو یہ والد طریقہ ہے آپ لوگوں نے اس کو حل کرنا ہے یہ بہت زیادہ ہی ٹینٹسن دیتا ہے ہمیں میں نے اس کو اس طریقے ساتھ حل کیا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور لائک کرنے کے ساتھ کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے تاکہ بتانا ہے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں کو مل سکے اور جب سبسکرائب کریں گے تو اس کے ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا آپ لوگوں نے اس کو بھی کلک کر دینا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں مل سکے گا جب آپ اس کو کلک کریں گے تو فوراں یوٹیوب آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن بھیج دے گا میں نے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوگی وہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی ٹھیک ہے فرنس تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ